بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عطر عثمان لیلہ جامباز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش شامدید کہتا ہوں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل لیلہ جامباز کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئے کل کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین کام اس وقت ہم موجود ہیں سلام علیکم سلام سر کیسے مزا جائے بہت بہت شکریہ اللہ کی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے پہلے تو آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں لیلہ جامباز چینل میں اس کے بعد اپنی پروفیشنل لائف کے بارے میں اپنی ایڈیوکیشنل لائف کے بارے میں بتانے چاہیں اگر میرا نام جو کہ باسد ندیم ہے کلمی نام میرا جو ہے باسد حسین ندیم ہے ندیم تخلص ہے اور جو ہے پروفیشنل لائف جو ہے یہ کہ میں نائنٹی سکسٹی میں فیلڈ مارشل آیوب خان کے دور میں پیدا ہوا تھا پشاور میں علاقش نگری ہمارا شہر تھا تو وہاں سے نائنٹی ایٹی سکس میں یہاں پر منائیگریشن کر کے لیلہ ٹاؤن آگئے پھر یہ آئی سے یہ تعلیم احمیتہ کاصل کی بی ایڈ کی آؤٹ آج کل ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ میں میں منسلک ہوں گورنمنٹ ہائیڈ سکینڈی سکول لیلہ میں تو اس سے پہلے میں آپ کا جو زمین بات کہنا چھوڑ گیا تھا میں بہت ہی مشکور ہوں آپ کے سوشل میڈیا کا آپ کے یوٹیوب چینل کا اور لیلہ جانباز کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے خصوص بالخصوص ہمارے پسے ہوئے پسماندہ علاقہ کے جو مسائل ہیں وہ ہائی لائٹ کیے ہیں اس میڈیا کے ذریعے تو بہت ہی میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے ایک تو ملک زہیر صاحب نے پرنٹ میڈیا کے حوالے سے بہت کام کیا ہے اور اس کے بعد دوسرا نمبر آپ کا ہے علاقہ میں اگر اللہ تعالی مجھے کسی عوضے پر پہنچائے تو آپ بہت ہی گورن میڈل کے حق دار ہیں اس لحاظ سے کیونکہ جو پسا ہوا علاقہ اس کے مسائل جو ہیں وہ بہت سے ہائی لائٹ لوگ نہیں کرتے مثلا ایڈوکیشن کا معاملہ ہے صحت کا معاملہ ہے اس کے بعد جو ہے وہ وہ تجاوزات کا معاملہ ہے پھر اس کے بعد شہر میں بہت سے گندگی آلودہ پانی کا مسئلہ ہے تو بہت سے مسائل ہیں کیا گنوائے جائے بہت شکریہ میں بہت آپ کا چینل کا بہت شکریہ ہوں اس قابل آپ نے مجھے سمجھا تو میں جو ہے وہ بازابطہ طور پر شائری تو میں نے بچپن سے شروع کر دی تھی تقریباً ایٹ کلاس کا میں سٹورڈنٹ تھا ہائر سکرانٹری میں دلی پڑھتا تھا تو کتائیس کرو ہوا کرتا تھا تو میں در پڑھتا تھا تو مجھے خاص کر کے مرزا غالب کی جو غزلیں تھی ان کا کلام تھا موسن نکوی کا یہ بہت اچھا لگتا تھا تو میں پڑھتا تھا پڑھتے پڑھتے مجھے اتنا شوق ہوا کہ میں نے کہا یار میں بھی کچھ لکھوں تو پھر سے وہاں سے شروع کر دی اسلسلہ شروع ہو گیا لیکن سارا آپ کی بڑی محبتوں کا بہت شکریہ اور پوچھنا یہ چاہیے گا ایک ازرائی مزاق سوال کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور تک کہا گیا ہے کہ جو شاعر ہوتے ہیں وہ عاشق مزاج ہوتے ہیں کئی ہوتے ہیں اکھڑ مزاج ہوتے ہیں آپ کس مزاج کے ہیں نہیں اللہ کی بڑی مہربانی ہے میرے والدین کا میرے اسازہ کا میرے اللہ کا مجھ پر بہت کرم ہے میں اکھڑ مزاج بھی نہیں ہوں بہت متحمل مزاج ہوں اور یہ گارڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے وضیعت کر دی ہے یہ کمپیرنگ سٹی سیکٹری شاعری نات خانی خوش الہانی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضیعت ہوتی ہے اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے چیز دی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے اس میں کوئی یہ بات نہیں ہے کہ میں کوئی کھڑ مزاج ہوں یا کوئی میرے ساتھ کوئی جو ہے وہ مسحب ہوا ہے ہاں یہ ہے بات کہ مجھے شروع سے ہی جو ہے مسائل سے واسطہ پڑتا رہا ہے اس حوالے سے میں زیادہ سنجیدہ شاعری کرتا ہوں وہ رومانوی بھی ہے اس میں اور مکس اپ ہے اچھا آپ کو زیادہ پسند کون سی شاعری ہے زیادہ پسند مجھے اثر حاضر کے جو مسائل ہیں ان کو ہائلائٹ کرنا چاہتا تھا کرتا ہوں کرتا رہوں گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ذات سے مجھے محبت ہے میں نے دو چار جو ہے وہ ناتے وغیرے لکھی ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جو مجموعہ کلام میں اردو کا اس سے پہلے جو ہے ایک ناتجہ مجموعہ کلام آئے کہ انسان کی زندگی کو پتہ نہیں میری بکشش کا ذریعہ بن جائے میں یہ اپنے دل میں تمنا رکھے ہوئے ہوں اللہ تعالیٰ دیارہ حبیب کی ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے اور مجھے بھی نصیب فرمائے بہت ان کی ذات سے محبت اور عقیدت ہے اور اس لحاظ سے میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو شاعری کا مجموعہ ہے میرا اردو شاعری کا اس سے پہلے ناتجہ مجموعہ آجائے تو بہتر ہے سر اپنے شعر میں سے چیدہ چیدہ شعر چند آپ اگر آپ کہنا چاہیں ایک شعر ہے میرا کہ حلقہ اب آپ تو اس کا بڑا وسیع باست تیرا شمار بڑا مختصر رہا قصہ زلف یار بڑا مختصر رہا اس بے وفا سے پیار بڑا مختصر رہا یہ مختصر سی زندگی بس مختصر رہی جامو سبو سے پیار بڑا مختصر رہا اے حلقہ اب آپ تو اس کا بڑا وسیع پر باست تیرا شمار بڑا مختصر بہت نوازش سر آپ کا سر بہت شکریہ آپ نے ہمارے چینل اللہ جامواز کو وقت دیا آخر میں ہمارے ویورز کوئی پیغام دینا چاہے اپنی در سے ویورز میں پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے یہ نیک سلسلہ جاری کیا ہے اللہ تعالی اس کو دن دگنی رات چگنی آپ کو ترقی اطاع فرمائے اور میری دعائیں دعائیں دعامے ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ملک ہے تو ہم ہیں ہمیں سب سے پہلے پاکستان کی بہتری سوچنی چاہیے جس حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے ہم ایک حالت جنگ میں ہیں تو اس مسائل کے اندر جو بھی آپ فورم لے لیں اسلام فورم لے لیں سیاسی پریٹیکل فورم لے لیں جہاں بھی ہے وہ وہاں پہ بھی ہمیں اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور اپنے ملک سے محبت کرنی ہوگی کیونکہ جہاں بھی ہم جائیں اپنا تشخص برقرار رکھیں چاہے ہم فارن کنٹری میں ہوں کہیں پریزنٹیشن کر رہے ہوں جہاں ہمارے ملک ملکات کریں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ